بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ضروری سمجھا آج کا ہمارا ٹوپک ہے نفاس کے حوالے سے نفاس میں شرع جو مسئلہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا تعلق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیس دن بعد آپ کر سکتے ہیں کوئی سات دن بعد کر رہے ہیں کوئی پندرہ دن بعد کر رہے ہیں چالیس ماں کوئی بوڑی خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ چالیس دن پورے ہوں گے تو یہ جو ہے اپنے ہاتھ بینٹ سے مل سکتے ہیں تو ہم اس میں اسلامی روح سے ہمیں اسلام کیا کہتا ہے قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ خواتین کے شرعی مسائلہ آپ حاصل کر سکیں گھر بیٹھے نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو پہلی چیز یہ ہے کہ نفاس ہے کیا نفاس وہ خون ہوتا ہے جو مسکریڈ ابورشن یا پرگنسی کے بعد جو بلرڈ آتا ہے کسی کا پانچ دن جاری رہتا ہے کسی کا دس دن اور کسی کا چالیس دن اسلامی پوائنٹ آف یو سے اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چالیس دن آخری مدت ہے اگر اس کے بعد بلرڈ آ رہا ہے تو آپ اسے دھو کر نماز ادا کر سکتی ہیں اور باقی اپنے کام کر سکتی ہیں لیکن چالیس دن سے پہلے اگر یہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کو فیڈ ڈشچارج آ جاتا ہے اور آپ دو تین دن نظار کرتی ہیں اس کے بعد بھی خون نہیں آتا تو ایسی صورت میں آپ نماز بھی ادا کر سکتی ہیں نہا کے پاک ہو کر کوئی چھلے کا کوئی کانسپ نہیں ہے اسلام میں کہ چالیس دن پورا کریں آپ جو ہے بیس دن پورا کریں دس دن بعد نہایں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو دس دن نے بلیڈنگ ختم ہو رہی ہے پانچ دن نے بلیڈنگ ختم ہو رہی ہے لکیوڑی آ رہی ہے سفیڈ ڈشارج ہو گیا نماز کے ساتھ ساتھ آپ باقی ازدواجی تو تعلقات ہیں زندگی کے جو معاملات ہیں اسلامی رکون ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں نماز پڑھ سکتی ہیں وضائف کر سکتی ہیں ذکر کر سکتی ہیں اپنے حضبن کو خوش کر سکتی ہیں تو یہ سارے کام آپ کر سکتی ہیں جب آپ فارغ ہو جائے لیکن اس کی جو ہے آپ کو کنفرم کرنا ہوگا کہ آپ کو رک گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آج فرزمبل آج کے دن آپ کو رسچارج آ رہا ہے سفیڈ لگوریا آ رہا ہے تو آپ فوراں اگلے دن سب کو شروع نہیں کر دیں گے ایک دو دن کا اور مزید کیا اپ لیں گے ایک دو دن بڑھا کے کیونکہ کبھی کبھار ہارمونس چینجز اور جسم کی کچھ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاک ہو گئی ہیں لیکن پھر بعد میں گرم چیزے کھانے سے یا کچھ چیز رکی بھی ہوتی ہے وہ دوبارہ نکلنا شروع جاتی ہے تو موسٹلی جو دیکھا گیا ہے وہ چالیس دن تک آتا ہے اگر کسی کا جلدی کھون کی کمی کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے ویسے ہی قدرتی طور پر ختم ہو گیا ہے بلڈ تو اس کی یہ شرعی حیثیت ہے کہ آپ تین دن اس کو انتظار کریں نہیں آرہا تو آپ اپنے معاملات اپنے باقی کام کر سکتی ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے جانا بہت اہم سوال جو کہ کافی لفظوں کو چھپا کر میں نے بنایا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آگئے پھر بھی کوئی شرعی حیثیت کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ میرے کوشش ہے کہ ہمیں گروپ بنائیں جہاں پر آپ نے شرعی مسائل کے آپ سوال کر لے کمنٹس میں بھی آپ سوال کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ اس پر ویڈیوز بنا دی جائیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا السلام علیکم رحمت